بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا باروی کیوں جو ہے وہ کیسا بنتا ہے اور پورے چکن کا یہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بنائیں گے اور کوشش کریں گے تھوڑا سپائیسی اور مزیدہ رہو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لگائیں گے کٹ چکن کو اور کٹ جو ہے نا وہ گہرے رکھ کے لگانے ہیں اور چھوڑی جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نوک سے ہم لگائیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا گہرہ جو ہے وہ کٹ لگایا ہمارا تو اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ کٹ لگائیں گے گہرے کٹ لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مسالہ ہم اس کو لگائیں گے نا وہ صحیح طرح اندر تک لگے گا اور اس سے پھر چکن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ماشاءاللہ دوبالہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں گہرہ کٹ لگایا یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی ہم کچھ اس طرح کٹ لگا لیتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ اس طرح کٹ لگا لیتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ اس طرح نوک سے آسانی سے لگ جائے گا کٹ تو چکن اس کو اچھے طریقے سے ہر سائیڈ پہ ہم نے لگا لیے کٹ ابھی سب سے پہلے اس کو ہم لگائیں گے تھوڑا سا سرکا بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ اس طرح سے تھوڑا اس سائیڈ کو بھی ہم لگائیں گے سرکا چکن کو سائیڈ پہ نکال لی ہے بلکم امولی سا سرکا اس میں ہم ڈالیں گے پیسی بھی کالی مرچ اس میں جائے گی اور نمک جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر ہاتھ کی مدد سے مکس کریں گے اسے اچھی طرح سن نمک ہم اوڈ ڈالتے ہیں کچھ اس طرح سے بسم اللہ نمک اور کالی میر جو ہے نا اس کو ہم اچھی طرح لیپ کریں گے چکن کے اندر اچھی طرح یہ جو کٹ لگائے ہوئے ہیں نا ان کے اندر ہاتھ مل سے چکن جو ہے اس کو ہم نے نمک اور کالی میر جو ہے وہ لگا دی ہے تھوڑا سا سرکہ ڈالنے کے بعد تو ابھی اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد آگلا جو پراسس ہے وہ ہم فالو کریں گے تو کالی میر اور نمک لگانے سے جو چکن کا ٹیسٹ ہے وہ دوبالہ ہو جائے گا جب بھی آپ بنائیں تھوڑی دیر پہلے صرف نمک اور کالی میر سے لگا لیں اور باقی جو مسال آجاتیں وہیں گھنٹے کے بعد ہم لگائیں گے تو چکن رکھے ہوئے پچاس منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی ہم باقی میرینیشن بنائیں گے جس کے ساتھ ہم نے میرینیٹ کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں اور وہ بناتے ہیں چکن جو ہے اس کو ایک گھنٹا ہونے والا ہے تو ابھی ہم باقی مسالہ جو ہے ان سے میرینیشن بناتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مچ لیے ہم نے دہی کہ کٹیوی لال مرچ ڈالیں گے دادر مرجی سے بولتے ہیں نمک پسا ہوا خوشک دنیا تھوڑا حلدی پاورڈر چار مسالہ تھوڑا ہمارے پاس یہاں پہ اچار گوشت کا مسالہ ہے یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے پسیوی لال مرچ تھوڑی ڈالیں گے گرم مسالہ پسا ہوا اور تھوڑا سا یہاں میں ہم زردے کا کلر ڈالیں گے ابھی ان چیزوں کو ہم کریں گے مکس بہت زیادہ پتلہ ہم نے نہیں کرنا تھوڑا ریوائیو ہم اس کو گھاڑا ہی رکھیں گے اور اگر ہمیں دہی کی ضرورت ہوئی تو ایک آر چمچ ہم وہ ایڈ کر لیں لیکن مسالہ ماشاءاللہ زبردست بنا اور سپائسیز جو ہیں وہ اپنی مردی سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہے نا جتنی مردی آپ ڈال لیں سپائسی کرنے کے لئے اللہ رحمت رہی ہوں تو ایک چیز جو ہماری رہ گی ہے وہ اب ہم اس پہ ڈالیں گے لیمن جو ہے اس کا راس جو ہے وہ بھی ڈالیں گے ان دنوں میں لیمن جو ہے وہ فریش ہے تو کافی راس نکڑ رہا ہے تو ایک ہی لیمن ڈالیں گے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ مسالہ ہمارا بن کے ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو رکھے ہوئے دقیباً ایک گھنٹہ ہو گیا تو ابھی یہ جو ہم نے اس کی مرینیشن تیار کیا یہ ہم ڈال دیں گے اس کی اوپر مرینیشن جو ہے وہ سپائسی رکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی ہم آپ کی مدد سے لگائیں گے مسالہ اس طرح تو الحمدللہ مسالہ جو ہے وہ چکن کو اچھی طرح لگا دیا گیا ہے صحیح طرح اس کے جو کٹ لگائے ہیں اس کے اندر ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح لگا لیا تو ابھی اس کو دقیباً تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم مزید چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اس کا ہم بار بھی کیوں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئلیں جو ہمارے وہ ہو گئے ہیں تیار ابھی ہم گریل جو ہے وہ رکھیں گے کوئلوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آئل سے نمبرش کر لیتے ہیں تھوڑا آئل لگائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ چپکے گانی چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح لگتے ہیں کوئلیں جو ہیں کافی گرم ہیں تو ایسے میں ابھی اس کو ہم سائیڈ چین کر کے دیکھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس سائیڈ پہ ہم کوکنگ آئے لگائیں گے مسالہ جو ہے نا وہ صحیح طرح لگا ہوا ہے اور اتنی دیر میرینیٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ مسالہ اچھی طرح چکن کے اندر جذب ہو گیا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو ساری سائیڈوں سے ایک طرح کا اس کو ہم نے جب بار بی کیوں کرنا ہے اسی طرح پلٹ پل کے ہم ساری سائیڈوں سے اچھی طرح اس کو کوک کریں گے اس سائیڈ پہ بھی ہم کوکنگ آئے لگا لیتے ہیں تو اندیرہ ہو گیا تھوڑا لیکن الحمدللہ بار بی کیوں ہمارا بہت اچھا بن رہا ہے تو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا ابو جان اور امی جان جو ہیں وہ گھر پہ ہیں تو وہاں پہ ہی ان کو ٹیسٹ کروائیں گے انشاءاللہ تو خشبو بہت پیاری آ رہی ہے اور بھوک مجھے بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس طرح کی چیزیں جو بنانے میں تو انشاءاللہ گرمہ گرم کا مزہ آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ سبران اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمن نچوڑیں گے ابھی ایک تھوڑا سا چار مسالہ ڈالیں گے حمدللہ دے گے کتنا زبردستہ یہ دیں گے آسانی سے کر گیا بابا 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 ری کیسا لگا چکندول بہت زیادہ سپاشتی ہے بہت تریون زودکا ہے اس کا بابا رو کھانے میں بڑا ہوتا آ رہا ہے کیونکہ وہ سم سردی کا ہے اور ایم بیری ہیپی چونکہ دیس دش اب مجھے کیسا لگا بہت زبردست بہت اکنا بڑا مزا ہے الحمدللہ بہت مزا آنے کا اور تھوڑا سپائسی ہے تو ویسے بھی سردی میں سپائسی کا مزا آتا ہے الحمدللہ امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ مزا آئے گا بہت جل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعوم بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ